میاں بیوی بچے اپنے ماں باپ پہ اثر نہیں ڈال سکتے تو اس لیے بچوں کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے میاں بیوی پہ جو بھی اثر اثر و رسوخ رکھتا ہے وہ بیچ میں آئے گا یعنی خاندان کے کوئی بزرگ نہیں تو باہر سے کوئی دانشوار کوئی ایسا شخص جو انفلوینشل ہو جیسے کہ خامد کا باس یا بیوی کا اگر کوئی رشتہ دار جو کہ سمجھ دار ہو جس کا پیچھے ٹریک ریکارڈ شادیاں بنانے کا ہو کئی لوگوں کا ٹریک ریکارڈ اس سے پلٹ ہوتا ہے جو اپنے بچے کے حوالے سے لڑکے کے حوالے سے بات کر رہے تھے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی کو اپنے ریلیشنشپ ٹھیک بنانے چاہیے ٹھیک ہوتے کبھی نہیں اس میں گلٹ میں نہ جائیں کسی میاں بیوی کا تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے ہماری سوسائیٹی میں یا کسی سوسائیٹی میں دنیا کے بہترین ممالک میں جہاں بہت بڑی ایڈیوکیشنز ملتی ہیں ڈیورس ریٹ سکسٹی پرسنٹ جا رہا ہے تو وہ اچھے تعلقات کی وجہ سے تو ڈیفینیٹلی نہیں اتنا بلکل اور باقی جو شادیاں چلتی رہتی ہیں اس کا مطلب بلکل نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے سو شادی اچھی بنائی جاتی ہے یعنی اس کی حفاظت کی جاتی ہے جب شادی ہوتی ہے تو نومل یہ چیز ہے کہ شادی جو ہے بہت کڑوی ہو جائے گی کسیلی ہو جائے گی وہ اچھی نہیں رہے گی تو اس سے پہلے پہلے اگر آپ اپنے چیز کو کسی سلاب پہ رکھ دیں اور آپ سوچیں کہ یہ کچھ دنوں میں اور اچھا ہو جائے گا تو پھر یہ غلط فہمی ہے آپ کو پہلے اسے خراب ہونے سے پہلے بچا لینا چاہیے لیکن انسان کے پاس تو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ اگر اس کے تعلقات خراب ہو جائیں تو وہ سے ٹھیک کر سکتا ہے جیسے میں ان میاں بیوی کو مشورہ دوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ یوٹیوب پہ جو ہمارے تقریباً اب پچاس پروگرام جو اے ٹی وی سے میں نے کیا ہے مارننگ و فرہ میں تو اگر یہ پروگرام ترطیب سے دیکھنا شروع کر دیں جیسے شروع سے ہوئے ہیں تو انہیں شاید کبھی کسی سائکولوجسٹ کے پاس یا سائکیٹرس کے پاس جانے کی ضرورتی پیشنا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ آتی ہیں کسی ادارے میں یا کسی جگہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کام کس کوالیٹی کا ہوتا ہے جیسے ویلنگ ویز میں جو کام ہوتا ہے وہ چونکہ بہت انچے درجے کی کوالیٹی کا ہوتا ہے تو وہ سستہ نہیں ہو سکتا سستہ ہوگا تو وہاں راش لگ جائے گا راش ہوگا تو ہم اچھا کام نہیں کر سکیں گے لیکن یہ جو ہم ٹیلیوین پہ کرتے ہیں باتچیت پھر ہماری ہیلپ لائن ہے ہماری ویب سائٹ ہے صحیح اور ہماری فری فیملی کانسلنگ ہے جس میں آپ آکے تو بلکل ٹھیک ہے بچی ٹاک صاحب یہاں پہ یہ بتائیں یہ آپ اس میں ریلیشنشپ بہتر کریں بچہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے اب ان دونوں کو اور ان دونوں کو سمجھ نہیں آئے گی ایک وقت پہ وہ آئے گا جب اسے پتہ چلے گا ماں کے ساتھ کیسے پلے کرنا کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی خار میں بچے کو استعمال کر رہے ہیں دیکھیں اگر تو یہ سو سال پہلے ہوتے اس دنیا میں تو بہت آسان ہوتا کیونکہ اس وقت والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کی دنیا کیا ہے آج کے دور میں ہماری دنیا اور ہمارے بچے کی دنیا میں بڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ دنیا ہر پانچ سال بعد ہر دس سال کے بعد دنیا بہت بدل جاتی ہے سو سال پہلے دو سو سال پہلے دادا اور باپ میں اور پوتے میں کوئی زیادہ کلچر کا یا دنیا کا فرق نہیں ہوتا ہاں پتہ ہوتا تھا کیا کر رہا ہے آج ہمارے خیال میں جو دنیا ہے ہم لوگ جو کے پہلے کچھ پچاس سال چالیس سال پہلے کی زندگی گزار چکے ہیں اپنی ٹین ایج میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا آج کل بھی ویسی ہوگی یا تھوڑا فرق ہوگا لیکن یہ تھوڑا فرق نہیں اگر ہم اپنے بچے کی دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بچے سے پہلے ہمیں باتچیت کرنی ہوگی ایسے ٹاپکس پہ جو اس کی دلچسپی کے ٹاپکس ہو لیکن ٹریننگ کے بغیر اسرٹیونیس کے بغیر گزارانی اکثر لوگ مجھے کال بھی کرتے ہیں فون کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں اچھا جلدی سے یہ کوئی ٹپ بتا دیں جب میں انہیں کہتا ہوں کہ اچھا میں آپ کا نمبر اپنے کسی سائیکولوجس کو دیتا ہوں وہ آپ سے تفصیل سے بات کریں گے کہتے ہیں نہیں تفصیل سے بات نہیں کر سکتے ہم اپنے گھر والوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے ابھی ابھی کچھ فوراں اس کا بتا دیں بس آپ پھر بروفن کھالیں اور لے جائن ہم بتا ہوں کہ سعودی ریبیا سے میڈل ایس سے اسٹریلیا سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کالیں آتی ہیں پاکسانی ہمارے ذہن میں ایک ہے نا ہمیں بس فوراں حل اور اس میں سب سے پہلا میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ یہ جو ہم نے پروگرامز کیے ہیں پچھلے کوئی آٹھ نو مامی خاتون کو بھی یہی مشورہ آپ دیں گے کہ وہ خیر ضروری طور پر شوہر سے لجنے کے بجائے صرف ابزور کریں کہ بچہ کیا چاہ رہا ہے وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور پھر اس کے مطابق پلائٹلی اس کو ہینڈل کریں اور بچے کو کچھ کہنے کے بجائے شوہر سے بات کریں پہلے کہ دونوں کی تو ایک سٹریٹیجی ہو نا وہی بات میں کہوں گا کہ یہ سمجھے کہ بچے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ماں باپ کا ہے یعنی جب ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے اپنے بچے کی کسی حرکت پہ تو وہ بچے کا مسئلہ نہیں ماں باپ کا مسئلہ ہوتا ہے اور ماں باپ کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم تپے ہوتے ہیں اور ایک نظر پڑھتے ہی بچے پہ ہم تنقید شروع کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پہلے سے کوئی تیشدہ وقت ہونا چاہیے جب آپ بچے سے بات کریں خصوصا جب بچہ باہر سے آتا ہے رات کو دیر سے تو بات آپ صبح ناشتے کے بعد کرتے ہیں یا کسی ایسے موقع پہ کرتے ہیں کہ جب وہ بھی ریلیکس ہو اور آپ بھی تھو بھی ریلیکس ہو اور پھر یہ ہے کہ گفتگو میں دیکھ لیں کہ جتنی دیر میں آپ کی باڈی لینگویج ٹینس ہو رہی ہے یا آپ گفتگو کو ختم کر دیں وہ آخری دن زندگی کا نہیں ہے پھر اگلے دن آپ بات کر سکتے ہیں